بیروب ڈرامی کی آنے والی نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فلک بہت زیادہ اداس ہوتی ہے تو تیمور فلک سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھتا ہے تو فلک تیمور سے کہتی ہے نہ جانے کیوں کنزا میری ماں بننے کی خبر سے خوش نہیں ہے جس پر تیمور کہتا ہے فلک اگر کنزا پابی خوش نہ ہوتی وہ تمہیں یہاں لے کر نہ آتی تم ہمیشہ کنزا کے بارے میں برا سوچتی ہو اور کنزا صرف تمہارا پھلا چاہتی ہے اور تم اس کی اچھائی کا یہ ثبوت دے رہی ہو فلک مجھے تم سے اس طرح کی باتوں کی امید نہیں تھی اگر آج کے بعد تم نے کنزا پابی کے بارے میں ایسی بات سوچی تو میں تمہیں اس کر سے نکال دوں گا جس پر فلک کہتی ہے تیمور میں سچ کہہ رہی ہوں وہ میرے بچے کو مار کر مجھے آپ کی زیمگی سے دور کرنا چاہتی ہے تیمور فلک پر غصہ ہوتا ہے کہ میں اب تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہ سنوں جبکہ دوسری طرف کنزا تیمور کے پاس آتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے تو میں فلک کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اگر وہ اس کر کو وارث دینے والی ہے تو میں نہیں چاہتی فلک کی لاپروائی کی وجہ سے اس کی صحت پر برا اثر پڑے کیونکہ فلک تو اس بچے کو لے کر ترہ ترہ کے بہانے بنا رہی ہے کہ کسی طرح وہ اس بچے سے اپنی جان چھڑا لے کنزا کی باتیں سننے کے بعد تیمور کو بھی فلک پر شک کنے لگتا ہے کہ فلک خود شاید اس بچے کو اس دنیا میں لانا نہیں چاہتی اس وجہ سے وہ کنزا پابی پر الزام لگا رہی ہے جبکہ کنزا پابی تو بہت اچھی ہے ان کو ابھی بھی فلک اور اس کے بچے کی پرواہ ہے کنزا اتنی چلاکی سے تیمور کو اپنے کابو میں کرتی اگر کل کو فلک کے بچے کے ساتھ کچھ ہو بھی تو تیمور فلک کو ہی قصور وار ٹھہرا کر اسے اپنی زندگی سے نکال دے اور کسی کو مجھ پر شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے کنزا بہت خوش ہوتی ہے فلک تمہارے کچھ ہی دن ہے اس گھر میں